اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ڈیو سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ڈیفرینشل جیمنٹری کے لیکچے نمبر ٹو کی ڈیفرینشل جیمنٹری میں یہ جو کورس میں آپ کو پرانے جا رہا ہوں یہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر بہت سارے یوٹیوب ٹیچرز ہیں انہوں نے یہ کورس کروایا ہوا بھی ہے لیکن ان میں اور یہ کیا ڈیفرینس ہوگا کیونکہ بہت لانگ ٹارم کے بعد آپ کو کوئی ایک سنگل ٹارم جو ہے سیکھنے کو ملتی ہے اس وجہ سے میں بنا رہا ہوں ویڈیوز اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ایک لرن کرنا چاہتے ہیں ڈیفرینشل ایکویشن بٹ ہمارے ساتھ پرابرم یہ ہوتی ہے کہ ڈیفرینشل ایکویشن کے اندر بے اشمار ٹاپک ہیں تو ہمیں ایک ٹاپک سیکھنے میں اگر بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اگزام پائنٹ آویو سے ڈیفرینشل ایکویشن میں بہت سارے ٹاپکس ہیں تو ہم پھر کور نہیں کر پاتے یا ہمیں وہ سٹیڈی کرنے لیے کہ یہ کم از کم ساٹھ ستر گھنٹے چاہیے تو اس ٹائم کو تھوڑا سا منیمائز کرنے کے لیے میں نے ان لیکچور کو ایسے ترطیب دیا ہے جن کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑے ٹائم میں جلدی سے سارا سیکھ لیں اور آپ کو نوٹس بھی آپ سے شیئر ہو جائیں کہ آپ نے ایکزام میں کیا لکھنا ہے وہ بھی ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں ساتھ ساتھ مل جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے جو آپ نے سیکھنا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چپٹر کا نام ہے تارشن ان تھیوری اف کاروز اس چپٹر کے اندر جو آج ہم پڑھیں گے وہ یہ ہوگا کہ کارو کیا ہوتی ہے ایک اور کارو کی آگے جتنی بھی ٹائپ سے ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور اس میں آپ کو کاروز کی ایک ٹرم میں ایک لیکچر میں آپ ایک پارٹ دیکھتے ہیں تو جو کہ آپ کا چالیس منٹ کا لیکچر ہے تو یہاں پر آپ لوگ جو ہے وہ ٹوٹل تھوڑے کی ٹائم میں زیادہ ٹاپک جو ہے وہ کلیر بھی ہو جائیں گے آپ کے اور آپ کو ہر چیز کا ایت اس سے کمپیر کرنا بھی آ جائے گا تو ویورٹ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پھر جسٹ بیل آئیکن پریس کر لیں اور اگر نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ کارو کیا ہوتی ہے اس کے فیزیکل میننگ بھی دیکھیں گے اور آپ کے ذہن میں اگر آپ دیفرنشل ایکویشن کا کورس شروع کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ یہ لیکچر نوبر ٹو ہے پاس لیکچر جو ہے آپ اس میں ضرور اس کو واج کریں دیفرنشل ایکویشن کا جو کہ اس کے اندر میں کمپلیٹ جو ہے اس کے آپ کو انٹریسٹ ڈیویلپ کی ہے اس لیکچر میں کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں دیفرنشل جیومیٹری اور اس کی امپارٹنس کے اوپر بات ہوئی ہے اس سے آپ میں دلچسپی بڑھتی ہے اور آپ دیفرنشل ایکویشن کا پورا کورس جو ہے واسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی انٹرویو میں اور ٹیسٹ کے لیے آپ منٹلی طور پر کلیر ہوتے ہیں کہ ہم یہ کیوں کورس پڑھ رہے ہیں اور اس کے کیا فائد ہیں آج ہم چونکہ بات کریں کارو کے اوپر تو ہمیں یہاں پہ یہ لائن لکھی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے فگر میں دیا گیا ہے کہ یہاں پر ایک کارو ہے یہاں پر ایک کارو ہے اور کارو کے اوپر یہاں پر ایک پائنٹ پی ہے اب وہ جو پائنٹ ہے یہ چونکہ سپیس کے اندر ہے آپ کو سمجھ آیا کہ سپیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایکس ایکسیز ہے یہ وایکسیز ہے اور ادھر اوپر کہیں زیٹ ایکسیز ہو اس سائیڈ پر تو اس کے ادھر اٹھی ہوئی ایک لائن جو ہوگی وہ تھری ڈی میں لائن ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہ نظر آپ کو لگ رہی ہے ایسے جیسے ٹو ڈی میں ہے لیکن کیونکہ کارو کے پیر جیسٹر پر بنی ہوئی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے ٹو ڈی ہے لیکن یہ پوائنٹس ہمیں بتا رہے گی یہ ٹو ڈی نہیں ہے بلکہ یہ لائن تھوڑی سی اپنی جگہ سے اوپر کی طرف ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ تھری ڈی میں ہے اور اگر اس کا یہ والا پوائنٹ پی پوائنٹ ہے تو پھر اس کے تین کمپوننٹس ہوں گے اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ کورس تھرو آؤٹ کانسپٹ بیلٹیڈ ہے کیونکہ کانسپٹ بیلٹیڈ ہے اور اس سے اگر آپ اس کے تھیوریڈی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک دن کے فارمولے جو یوز ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے اور ان کو آپ یوٹیلائز بھی کر سکیں گے تو اب آپ نے اس کے اوپر یہ دیکھا کہ یہ جو کارو ہے کارو سے لے کے یہاں تک جو اس پوائنٹ ہے کوئی اچھا یاد رکھیں یہ جو پی پائنٹ ہے یہ کوئی اور پائنٹ بھی اس کارو کا ہو سکتا ہے ہم نے رینڈم لی کارو کا کوئی ایک پائنٹ لیا تو وہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ آر ہے اس کو ہم لوگ پوزیشن ویکٹر کہتے ہیں آر تو آپ لوگوں نے یہ لکھا پوزیشن ویکٹر آر ہے کیونکہ پوزیشن ویکٹر وہ ویکٹر ہوتا ہے جس کا جسٹس اوریجن سے لے کے کسی پائنٹ تک ہو یاد رکھیں یہاں پر ڈیفرینشل جو میٹری کے اندر چونکہ جو میٹری اور ڈیریویٹیو دو ایمپورٹنٹ چیزوں کا ملاب ہے اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں پوزیشن ویکٹر کی تو اس کی کیا امیت ہوتی ہے اس کی یہ امیت ہے کہ جو پائنٹ آپ لیتے ہیں جیسے ایک کارو ہے تو کارو کے اوپر ایک پائنٹ لیتے ہیں پائنٹ کا اوریجن سے دیسٹنس اگر یہ ہے تو یہ پوزیشن ویکٹر ہے لیکن اگر دو پائنٹ کے درمیان اگر آپ دیسٹنس لیں گے ایک پائنٹ یہ ہو دوسرا پائنٹ یہ ہو تو پھر آپ خود سوچیں گے ایسے جو ویکٹر ہوتا ہے جن کا ڈریکٹ تعلق نہیں ہوتا اوریجن کے ساتھ آپ اس میں کوئی ریلیشن ہوتا ہے ایسے جو ویکٹر ہوتے ہیں ہم ان کو جو ایک ریفرنس ویکٹر یا ویکٹر کا نام دے دیں گے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں ایک بات کی امیت کا پتہ چلا کہ پوزیشن ویکٹر جو ہے وہ اس لائن کے اوپر ایک پائنٹ کو کہا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ آئیڈیا نہ چاہیے کہ یہ جو پائنٹ بھی ہے یہ یہاں سے یہاں اور اس کے تین پائنٹ سے اب اس نے یہاں بھی آپ کو یہ کہا ہے کہ ایک کارو اسا لوکس اب یہاں سے دیکھیں کارو کا لاف صاحب کے ذہن میں جب آتا ہے تو آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کارو کا مطلب ہے وہ چیز جو ایسے ٹیڑی ہو ایسا نہیں ہے کارو ہر لوکس کو کہتے ہیں لوکس کہتے ہیں رستے کو جو نکتے ہوتے ہیں ایسے جیسے آپ چڑھ رہے ہیں تو آپ کی قدموں کے جو نشان ہوں گے جو نشان جو ہے ایسے جب ملتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے لوکس کیا بنا یہ لوکس اب لوکس جو ہے وہ سٹیٹ لائن بھی ہو سکتی ہے وہ اس طرح کی لائن بھی ہو سکتی ہے یہ ساری لائن ہیں چاہے وہ سٹیٹ لائن ہو یا اس طرح کی یا کسی بھی ٹائپ کی لائن ہو وہ ساری کے ساری آپ اس میں ان کو کارو ہی کہا جاتا ہے تو ایک تو آپ کو یہ کلیر نشان ہے کہ کارو is not mean کہ کوئی اس طرح کی لائن ہو یا اس طرح کی ہو وہ سٹیٹ لائن بھی ہو سکتی ہے کسی بھی ٹائپ کی کوئی بھی لائن یعنی نکتے موجود ہوں ہمارے پاس یا دو سے زیادہ تین سے زیادہ تو پھر ان کو ہم آپ اس میں ملاتے ہیں جو وہ لائن چاہے جیسی بھی بنے وہ کارو ہی کلاتی ہے اب آپ کو یہ سمجھا کہ کارو کیا ہوتی ہے لوکوس کہتے ہیں لوکوس کہتے ہیں اس رستے کو رستے جیسے آپ یہاں سے چلنا شروع ہوئے اپنے گار سے آپ اپنے کالج یونیورسٹی تک گئے ہیں تو آپ جاتے ہوئے جس جس رستے سے گزریں گے ان پر اپنے پاؤں کے نشان جو جو جانا لگاتے جائیں بعد میں اس لائن کو ملائیں تو جو چیز بنے گی وہ لوکوس آف دا کارو ہوگا ٹھیک ہے لوکوس آف پائنٹس ہوگا پائنٹس کا لوکوس ہے ان کو ملاتے ہیں تو کارو بنتا ہے اب اس کے بعد پوزیشن ویکٹر آپ کو سمجھ جائے کارو سمجھ جائے لوکوس سمجھ جائے اچھا آر جو ہے وہ ریلیٹی ٹو فکس اوریجن ہے یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ لازمی طور پہ جب بھی پوزیشن ویکٹر ہو تو وہ فکس اوریجن کے لحاظ سے ہی ہوتا ہے اور اس کو جب بھی ایکسپریس دیا جاتا ہے تو وہ ایک سنگل ویریبل فنکشن میں اب اس یہاں پہ جو سب سے ایم پوائنٹ ہے جو کارو کا جو آپ سے کو پوچھتا ہے وہ یہی بات آپ سے وہ پوچھنا چاہتا ہوتا ہے بات کیا ہوتی ہے سنگل ویریبل فنکشن کا کیا مطلب ہے تو سنگل ویریبل فنکشن کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ کی ویڈیو جو ہے میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ کی ویڈیو شارٹ ہوں گی تو میں اگر آپ کو یہ والی تفصیل بتانے میں اتنا ٹائم لے رہا ہوں تو یاد رکھیں کہ آپ کی پورا کورس جو ہے وہ بیس کر رہا ہے آپ کے کنسپٹ کے اوپر تو اگر ہم جو کنسپشنل پوائنٹ ہیں اور ڈیفرنشل جیومیٹری کی تو یہ بلکل بیسک ہے اور اگر ہم اس چپٹر کے اندر موجود جو ٹاپک ہیں ان کو بلکل ٹھیک سے کلیر کریں گے تو آپ کسی بھی قسم کا پیپر جو ایزیلی اٹیمڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک ایک لائن ہے اس کے اندر کیا ہمیئر ہوتی ہے لکھنے والے نے اس لائن کی اس چیز کی وہ دیفنیشن کیوں بنائی ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو کلیر کر کے آگے جانا ہے تو سب سے اس کے بعد ہوا سنگل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آر آر کوئی پوزیشن ویکٹر ہے اور اس کے تین کمپوننٹ ہیں اس کے کمپوننٹ کونس ہیں ایکس وائے زی تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا آر ہے آر کے آگے تین کمپوننٹس ہیں تین کمپوننٹ کیوں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی کارو ہے یہاں بیچ میں درمیان میں ہے سپیس میں تو یہاں پی پوائنٹ کے اوپر تین کمپوننٹ ہوں گے وہ تین کمپوننٹ ایک ایکس کمپوننٹ ہوگا دوسرا y اور ایک z اب آپ اس کو جب لکھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ جو x ہوگا وہ کسی ایک چیز کا فنکشن ہوگا مثلا میں نے یہاں mu لکھا یہاں y mu لکھا اور z mu لکھا اس کا مطلب کیا ہے یہ کیوں لکھا ہے اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آپ سے یوں کہا جائے کہ آپ پڑھا کہتے ہیں نا parametric equation parametric کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے x equal to sin theta یا sin t لکھ دیں y is equal to cos theta ایسے آپ نے equationیں دیکھئے ہوئی ہیں ایسی equationوں کو ہم لوگ parametric equation کہتے ہیں ان کو parametric equation اس لیے کہتے ہیں اب اس سے کو پوچھے کہ اس کا کیا مطلب ہے اگر اس سے میں r بنانا چاہوں یہ جو جوڑا ہے تو میں اس سے لکھوں گا r is a function x اور x function ہے theta کا اور y function ہے theta کا اوپس ہوگے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو line لکھی ہوئی ہے اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں mathematically ایسے لکھ سکتا ہوں اور کیوں لکھ سکتا ہوں اس لیے کہ ہم کہتے ہیں r ایک suppose ایک position vector ہے اور x اور y اس کے component ہیں اور x کی جو بھی قیمت ہے جیسے x کی قیمت theta کے اوپر depend کر رہی ہے اور y کی بھی theta کے اوپر depend کر رہی ہے اس میں جو سب سے کی بات point ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک example اور دوں آپ کو کہ اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ x equal to sin theta اور y is equal to cos phi اور یہ والی جو equation ہے یہ parametric نہیں ہے اس لیے parametric نہیں ہے کہ اس میں angle theta ہے اور اس میں angle phi ہے دونوں angle different ہیں تو اس سے پتا چلا کہ x اور y کے درمیان کوئی direct تلق نہیں ہے x اور y میں کوئی direct تلق نہیں ہے جب x اور y کا تلق ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کو جوڑ کے ایک نیا ویکٹر نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اگر بنائیں گے وہ ویکٹر تو وہ اس طرح کا ایک ویکٹر بنے گا اس کو کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں جیسے میں نے اس ویکٹر کا نام بھی رکھ لیا اور اس کی شکل ہے sin theta i plus cos phi j تو سمجھے لگی کہ یہ جو ویکٹر بنا ہے یہ والا ویکٹر اور یہ والا ویکٹر میں کیا difference ہے یہ والا ویکٹر curve کو represent نہیں کرتا تو یہ والا جو ویکٹر ہے جس کو ہم نے کہا r اس کو آپ کھول کے لکھیں گے r is a function of theta کے ساتھ آئی plus y is a function of theta of j suppose میں example دے رہا ہوں تو اس طرح جو لکھیں گے یہ جو ویکٹر ہے یہ position ویکٹر ہے sorry curve کی equation ہے لیکن یہ والا جو ہے نا یہ curve کی equation نہیں ہے تو اس سے یہ سمجھے لگی ہمیں کہ curve کوئی پوچھے کہ کیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ لوکو سا points کو کہتے ہیں یعنی جو کوئی point ہوتا ہے جس رستے پہ وہ چلتا ہے اس کے قدموں کے نشانوں کو ملاؤ تو curve بنتی ہے اب وہ جو curve ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ ایک ایسا function ہوتا ہے کسی position ایسا position ویکٹر ہوتا ہے اس کا کہ جو کسی ایک ہی parameter پہ depend کر رہا ہوتا ہے یعنی parametric ہوتی ہے یعنی اگر وہ دو پہ depend نہیں کر سکتا جیسے یہ دو بے گا رہا ہے theta اور phi یعنی اگر اس کو میں لکھوں تو یہاں theta اور phi آئے گا تو اگر ایسا case ہو تو وہ curve نہیں ہوتی اگر same parameter پہ depend کریں تو وہ curve ہوتی ہے اب آپ نے یہ چیز لکھے ہوئے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے یہاں دیکھیں میں نے یہاں کہا r r is a function of mu mu mean جیسے میں نے ابھی theta کہا تھا تو یہاں ابھی کیا ہوا r equal to mu اب آپ یہ سمجھئے گا کہ یہاں لکھا ہوا ہے x1 x2 x3 تو اس سے پتا چلا کہ x1 بھی mu کا function ہوگا x2 بھی اور x3 بھی mu کا ہی function ہوگا جیسے میں نے example دہی کہ x کا جو بھی جواب دیا ہوگا function دیا ہوگا اس میں جتنا بھی کچھ ہوگا یعنی sine بھی ہوگا اور curve بھی ہو بے شک لیکن جس کے آگے موجود جو elements ہوتے ہیں وہ آگے depend کر رہے ہوتے ہیں کسی a کی number کے اوپر depend کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں یہ definition دی گئی ہے کہ fixed origin یہاں پہ کہ curve جو ہوتی ہے may be expressed as a function of single variable یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ last may be use کیا گیا ہے but not may be آپ یہ journal ایک mathematician شو کرنے کا بہترین طریقہ کار ہوتا ہے کہ claim نہیں کرتے وہ یہ کہہ دیتے ہوتے ہیں may be اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر جو word ہے may be اگر اکثر آپ کسی جگہ یہ لفظ use کریں آپ کو بڑی بڑی طرح سے میں آپ کو بتاؤ جیسے ایک interview میں مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا تو انہوں نے مجھ سے revise کیا may be کیوں کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہاں پہ اصل میں definition میں آپ کو may بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن جب ہم لکھتے ہیں تو اس کا مضلب یہ ہوتا ہے جو بتانے والا ہے وہ claim نہیں کر رہا کچھ چیزوں کے اوپر ہم claim دیکھیں تو اس کے جتنے بھی points ہوں arc point کے اوپر اس کا function ہوں single variable پہ depend کرے ایسے vector کو ہم کیا کہتے ہوتے ہیں وہ جو vector بناتا ہے وہ curve بناتا ہے اور اس کو ایسے لکھا جاتا ہے اور اگر یہ x1 x2 کی جگہ نیچے جا کے لکھا ہو ہے آپ یہ جنرل فارمیٹ ہے اس نے لکھا ایک cartian coordinate xyz of a point on the curve can be expressed as a function of same parameter تو اگر cartian coordinate میں ہوگا xyz لکھتے ہیں جنرل جب tensor فارمیٹ میں لکھیں گے ایک دو تین چار پہنچ ایک دو تین چار پہنچ tensor میں ہم اس کی لکھا کرتے ہیں کیونکہ tensor analysis اس کو واج کر سکتے ہیں اب آپ کا سوال number 1 ہے कی curve کیا ہوتی ہے آپ نے اس کی definition دیکھی ہے اور یہ بہت important topic ہے اور یہ سمجھ لیں کہ انگلیش alphabets 26 ہیں تو ان 26 میں سے A 25 اور رہ گئے اگر آپ نے وہ سیکھ لیے تو you can write any book آپ book لکھنے کے قابل ہو جائیں گے نہ کہ paper دینے کے چیز کو اگر آپ اس کو سمجھ جائیں اکیمی menu میں آپ کو سمجھ آئی ہو کہ curve ہوتی کیا ہے اور کب curve جو ہے وہ ہوتی ہے اور کب curve نہیں ہوتی میں نے آپ اس کا فارق بھی بتایا ہے اب پوچھا ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ curve ہوتی گیا ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ curve اگر ہوتی ہے تو plane curve کس کو کہتے ہیں یہ نام ہے کچھ curves جو ہم یہاں دیکھیں گے ایک plane curve secure twisted curve اور ایک اور curve جو ہے نا ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ curve سے آ ہے تو all points of which lie in our plane ایسی curve جس کے سارے point ایک plane پہ لائی کرتے ہوں مثلا میں نے example دی تھی آپ کو بندہ جو ہے وہ چر رہا ہے اور چلتے ہوئے وہ سیدھا سیدھا ایک ہی فرش کے اوپر جار رہا ہے تو وہاں سے جو line بنے گی وہ plane کے اوپر کار ہوگی plane mean جیسے sheet کو میں plane سمجھوں یاد رکھئے plane کی definition یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی figure جس کی لمبائی ہوتی ہے جس کی چڑھائی ہوتی ہے لیکن height نہیں ہوتی یاد رکھیں یہ پیج ہے تو اس کی جو چڑھائی ہے آپ دیکھیں تو ہم اس کو neglect کر دیتے ہیں ایسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی جس کی چڑھائی نہ ہو لیکن ہم کہتے ہیں لمبائی اور اس کی موٹائی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس کی لمبائی بہت میرے پاس ایک پینسل ہے اس پینسل کو میں کہوں کہ کیا یہ پلین کار بنا رہی تو ہم کہیں گے نہیں تو یہ جو ہے یہ سپیس کار ہوگئی یہ کیا ہوگی یہ جو میری پینسل ہے یہ سپیس کار ہے کیونکہ یہ 3D میں چلی گئی ہے اگر یہ لیٹی ہوئی ہو یہ پھر یہ کیا ہے پلین کار ہے اگر ایسے رکھ دو تو یہ کون سی ہوگئی کار اس کو کہتے ہیں اگر ہم نے ایسے رکھی ہوئی ہو تو اس سپیس کار بہا جاتا ہے یہاں تک آپ کا یہ ہے کہ آپ پتہ ہو کہ پلین کار ہوتی کیا ہے اس ڈیفینیشن کو لکھ لیں ایک ایک جو ماتھمیٹیکل لائن یا میننگ ہے یہاں پہ لکھے ہوئے بہت امدہ میننگ یہاں سے ہم نے بک سے لے کے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں جس سے یہ ہے کہ آپ اگر ایک کارٹین فارم میں اس سے لکھتے ہیں y is equal to f x y equal 0 اب یہاں یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے کیا میننگ ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی آپ سے کہے f x equal to 0 کا کیا مطلب ہے تو آپ کہتے f mean کوئی قیمت دیو ہوگی ہے تو کیا ہر function curve کلائے گی کیا جو بھی mathematical function لکھا ہوگا curve کلائے گی تو ہم نے کہا کہ اگر ہم اس function کے اندر موجود جو اس کے variables ہیں ان variables اگر وہ کسی single parameter پر depend کر جائیں تو وہ کیا ہو جائیں گے curve ہو جائیں single مطلب x mean کہ اگر مجھے کوئی ایسا سوال دے دے جیسے مجھے یہ دیکھیں یہ مجھے کسی نے سوال دے دیا f x y equal to 2x square plus y ہے سپوز یہ مجھ سے کسی نے یہ demand کیا کہ آپ کیا بتا سکتے ہو کہ یہ جو function ہے یہ curve کو represent کرتا ہے تو آپ کہیں کہ کہ مجھے x اور y کی قیمتیں دو تو میں بتا سکتا ہوں تو آپ یہ ہاں پہ کہیں x کی قیمت اس نے دی ہوئی یا suppose میں example دے رہا ہوں 2t اور y کی قیمت اس نے دے دی ہے 5t square plus 7 تو اب ہم نے کہا یہ بھئی t dependent x t dependent y t dependent ان کا اپس میں ڈریکٹ کوئی relation نہیں ہے لیکن t کی وجہ سے دوسرے سے relate ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ x کو in term of y اور y کو in term of x رکھ سکتا ہوں کیوں رکھ سکتا ہوں کیوں کہ یہاں سے t کی مو نکال کے یہاں پٹ کروں تو x x اور y کی شکل میں mix آ جائے گا یہاں سے پتا یہ چلا کہ ہمیں جو function دیا ہو اس function کے اندر موجود variables ہوتے ہیں یا parameters ہوتے ہیں یہاں پہ variables کہہ دیتا ہوں ایک دوسرے کی فارم میں لکھا جا سکتا ہو یا پھر پیر parameter فارم میں لکھا جا سکتے ہو then it is called curve otherwise اس کو ہم کر نہیں کہتے تو سب سے جو aim پہلو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کہ کوئی چیز ہوتی کب ہے اور کیوں نہیں ہوتی یہ main factor ہوتا ہے جس کی وجہ سے student کو جاننا ضروری ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہو بھی ہوگی تو تو آپ کہتے جو plan پہ ہو جو a plan پہ ہو اور secure curve ہوتی ہے جو plan پہ نہ ہو اچھا اس کا مطلب آپ نے یہ نہیں نکال لے جو space میں ہو کیوں جو plane میں نہیں ہوتی وہ ہوتی space میں ہی ہے تو جب ہمیں definition یہ بتائی گئی کہ جو plan پہ نہ ہو اب اس کے بعد جو اس کے علاوہ جو بھی ہوگی ہم اس کا نام کیا دیا کریں گے secure or state card ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے اور کسی چیز سے آپ یہ meaning خود نہیں نکال سکتے کیونکہ mathematics ان چیزوں یا ان عقائق کی بات کر رہا ہوتا ہے جن عقائق کے جاتی ہے یہ بڑی careful wording ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کو یہ پتا ہو کہ ہم جو definition کرتے ہیں اس کے وہی meaning لیے جاتے ہیں اس سے ہم خود meaning نہیں کر سکتے mathematics میں ایسا نہیں ہوتا اور یہ سب سے strength یہاں سے آتی ہے کہ آپ اس لیے کہتے کہ mathematics is the language of God ایک نہیں کہ کوئی خود چیز ایسی اخذ کھا لیں دو باتوں سے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز space میں ہے تو ایک چیز plane میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے جو space میں بھی نہیں ہے اور plane میں بھی نہیں ہے ایسا سوچا نہیں جا سکتا لیکن ہم کہہ سکتے ہیں تو مطلب ہمارے بات چائز ہے اس کے بعد ہے space کیا ہوئی یہ آگے ہم نے پیچھے پڑھا ہے plane curve اس کے بعد ہم نے بات کیا دوسری secure curve آگے ہے space curve کیا ہوتی یہ curve in space but not necessarily twisted curve یہاں پہ بات کیا ہوئی یہاں پہ نوٹ کیجئے گا بہت ہی aim point ہے آپ اگر کسی interview میں آپ کہیں exam دے رہے ہیں آپ یہی بات سے پوچھنا چاہتا ہے جو curve plane میں نہیں ہوتی وہ twisted ہوتی ہے بڑی عجیب بات ہے آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو curve space میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کو space curve کہتے ہیں لیکن آپ پیچھے پڑھ کے آئے تھے ہم لوگ جو plane پہ نہیں ہوتی وہ twisted ہوتی ہے اب میں کہہ رہا ہے space curve ہوتی ہے جو space میں ہوتی ہے تو سمجھ یہ لگی کہ twisted curve جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے یہ اس کی definition یہ ہے نیچے لکھے ہے a space curve that does not lie in a plane جو ایسی curve ہوتی ہے یہ جو plane پہ lie نہیں کرتی اور فرق ہے space curve اور twisted curve میں کھا difference ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ space curve جو ہے جو space میں ہوتی ہے اور twisted curve وہ ہوتی ہے جو plane پہ نہیں ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے دونوں ایک ہی ہوتی ہیں اس سے آگے جو points ہیں ہم next lecture میں کلیر کریں گے ہمارے یہ ویڈیو لیکچرز کافی شارٹ ہوں گے اس کی ریزن یہ ہوگی کیونکہ شارٹ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا question جو آگئے آپ اس کو تھارولی بتا سکیں گے تو thank you so much ویڈیو کو like اور subscribe کرنے چینل کو thank you